موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ارشاد سائن ہوں آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیگون ناظرین دن بہ دن وہ حکومت اور اپوزیشن کے حالات وہ بڑے ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی جو باتیں کرتے تھے اب اہستہ اہستہ ان کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں یہ باتیں کوئی ٹھیک نہیں تھیں اور اب ان کو یہ بھی احساس ہوتا چلا جا رہا ہے شاید کہ آنے والے وقت میں جب ہماری حکومت نہیں ہو گئی اور ہم نے یہ جو کام کیے ہیں اس کا خمیازہ ہمیں کیسے بکتنا پڑے گا اب گزشتہ روز کو دیکھ لیں شیخ رشید صاحب کا بیان آیا کہ یہ لڑائی چھگڑا نہیں ہونا چاہیے تھا انہوں نے کاف لیگ پر بڑے الزام لگا دیئے انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ہمیشہ سے کرتے ہی ایسے ہیں ایک دو سیٹوں کے یہ مالک ہوتے ہیں اور یہ حکومت کو بلیک میل کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب پرویز الائی اور مونس الائی نے کہا ہے کہ یہ جو پنڈی کا ریحیشی ہے یہ جب سکول اور کالیج میں پڑھتا تھا اس کے پاس سکول کے خرچے اور دینے کے لیے فیصیں نہیں ہوتی تھیں اور یہ پیسے ہم سے مانگتا تھا ہمارے بزرگوں سے یہ پیسے لیتا تھا اور سکول پڑھنا جاتا تھا اب پرویز الائی موجودہ حکومت کے پنجاب میں سپیکر ہیں اور وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے اتحادی ہیں اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور اب انہوں نے ادم اعتماد کے معاملے میں اپوزیشن کی کشتی میں سوار ہونا چاہا تو شیخ رشید صاحب کے یہ بیانات آنا شروع ہو گئے ہمیشہ اکل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی ڈوبتی نو کو بچانے کی خاطر مخالفوں کو بھی اپنے ساتھ ملاتا ہے اور یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنوں کو بھی ان کے ساتھ کرنا شروع کر دیا اپنے اتحادیوں کے اوپر انہوں نے الزام لگانے شروع کر دیا اور وہ فواد چودری صاحب جو کہتے تھے صدقے و اتھانے دارہ جنہیں ماں یاد کرا دیتی ان کو بھی میرے شیال میں یاد آگئی ہے اممہ کل ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا ہوا تھا کہ یہ جو ادم اطماعات کا معاملہ ہے یہ صلح کی طرف جانا چاہیے تھا یہ کشیدگی کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے آپ بڑے للکار للکار کے کہتے تھے کہ زور لگا لو جی ہم کھڑے ہیں آؤ ہم آپ کو دیکھتے ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی حکومت اپنے اقتدار میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دے کر جلسے اور احتجاج کرے یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جس وقت کسی کو اپنی ہار کا مکمل یقین ہو جاتا ہے اب چلتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف عمران خان صاحب نے بھی پچھلے دو دنوں میں جو کام کیے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں ان نے کمر باجوہ صاحب کا نام استعمال کیا کہ ان نے مجھے ڈیزل کہنے سے روکا پھر ان نے نیوٹرل کے لفظ پر گفتگو فرمائی یہ بھی ان کی کوئی مناسب اور اکل مندانہ دانش ورانہ بات نہیں تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو نوٹس بھیج دیا کہ جنابے والا آؤ یہاں پہ پیشو اور ہمیں جواب دو کہ آپ کیسے انتخابی حلقوں میں جا کر وہاں پہ جلسے جلوس کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے کیسے کمپین چلا سکتے ہیں الیکشن امنان خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے اداروں کو خود مختار بنایا ہے اور وہ اداروں کو ازاد کرنا چاہتے ہیں ایک طرف تو پیکہ اور الیکشن جو ہے بلدیاتی الیکشن کا آڈنس پاس کر کے انہوں نے جو اداروں کو اختیارات دی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں ہر کسی کو پتا ہے کہ موجودہ حکومت کیا کیا کھیل کھیل رہی ہے جو اس کے کھیل مکمل بھی نہیں ہو رہے اور اگر اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو منع کیا تھا خط لکھا تھا کہ جنابے والا آپ وہاں پر جلسے میں شرکت نہیں کریں گے تو آپ نے اپنے ہی ادارے کی بات نہیں مانی اور آپ کو نوٹس آگیا ہے اور آپ کے وزیر مشیر کہتے ہیں کہ جناب وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں عجیب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری جانب اپوزیشن کا جو شکنجہ ہے وہ دن بدن دن بدن وہ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے اور وہ شکنجہ جتنا ٹائٹ ہوتا ہے حکومت کی طرف سے اتنی چیخیں نکلتی ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت بڑے صبر و تحمل سے بڑے سکون کے ساتھ آج یہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ مختلف عراقین کو خریدنے کی باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کے پاس چار سال ٹائم تھا چار سال کے وقت میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ آپ کے وہ عراقین جو آپ سے نراز ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ رکھتے لیکن کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ اسمان پر تھا اور آپ کی ٹانگیں ہوا میں تھیں اور آپ کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر بڑی بڑکیں ماری جا رہی تھی حکومت کی جانب سے کہ جنابے والا وہ سپیکر جو ہیں انہوں نے ایسے ایسے انتظامات کرنے ہیں کہ حکومت کی یہ جو تحریک ہے اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد ہے وہ اس کو ناکام بنا دیں کل اپوزیشن نے پہلے سپیکر کے خلاف ادم اعتماد کی ریکوزیشن پر بھی لوگوں سے دس خط کروانا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے اجلاس سے پہلے جب وہ جمع کروا دینی ہے تو موجودہ سپیکر اس اجلاس کو چیارینی کر سکیں گے اب حکومت کے پاس کیا بات جائے گا کہنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو اتنا کچھ وہ کرنا چاہیے اتنا بوجھ لادنا چاہیے جتنا وہ پھر اٹھا سکے موجودہ صورتحال پاکستان کی معاشی صورتحال کے بلکل مترادف نہیں ہے اور نہ یہ اس کے حق میں ہے یہ پاکستان میں یہ جو کہتے ہیں کہ ڈی چوک پہ ہم لوگوں کو بلالیں گے الیکشن کے دن اور یہی کال اپوزیشن دے دیتی ہے اور لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ سر پھٹیں گے وہاں پہ خانہ جنگی ہو لوگوں کے لڑائیاں ہوں گی بہت سارے نقصانات ہوں گے عدم اعتماد ایک عینی راستہ ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں اور اگر آپ حق بجانب ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ اس عدم اعتماد کو ناکام کریں گے تو پھر آپ کو اس طرح نہیں کر دی جائیں گے شیخ رشید کے بیانات چودری فواد کے بیانات آپ کے باقی ترجمانوں کے بیانات اور آپ کی موجودہ حکومت کی جو کشتی ہے اس کو سراخ کرنے میں اور اس کو ڈبونے میں شباز گل صاحب کا بھی برابر کا حصہ ہے ہر ایک منٹ کے بعد ان کا ایک ٹوئٹ آتا ہے اور کسی ایک ٹوئٹ میں کوئی اکل مندانا بات نہیں ہوتی صرف تانز ہوتے ہیں لوگوں کو گالیاں ہوتی ہیں ان کے خلاف گفتگو ہوتی ہیں انہوں نے کبھی نہیں لکھا کہ حکومت یہ اچھا کام کر رہی ہے عمران خان صاحب بلکل حوصلے کے ساتھ کھڑے ہیں وہ مخالفوں کو سننا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں ایسی کوئی بات دکھائی نہیں دے لہٰذا جو صورتحال ہیں جو حالات و واقعات ہیں اور یہ جو چہروں پر اس وقت دکھائی دینے والی صورتحال ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ شاید اب عدم اعتماد کہیں کامیاب ہونے جا رہی ہے بہرحال وہ کامیاب ہو یا نہ ہو اخلاقیات کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے اور ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اسی ملک میں رہنا ہے اسی قوم کے سامنے رہنا ہے تو ایسے کام کرنے چاہیے کہ واپسی کا راستہ ہونا چاہیے اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ نیجا بات موسیقی